سٹورنٹس آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سنٹینس کے بارے میں جملہ کیا ہوتا ہے جملے کی اقسام کتنی ہے اور اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز یاد رکھیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سنٹینس ڈیفینیشن یہ ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کرے سنٹینس کہلاتا ہے سنٹینس یعنی جملہ ہی کسی زبان کی بنیادی اقائی ہے جس کی مدد سے ہم اپنے خیالات احساسات اور معلومات دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس کی کچھ اگزمپلز ہیں اور بھی کچھ مزید اگزمپلز ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا نیکس ہم چلتے ہیں ایک اہم بات آپ کو بتا دینا جا رہا ہوں یاد رکھیں اگر ایک لفظ مکمل مفہوم ادا کرے تو اسے جملہ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر الفاظ کا مجموعہ مکمل مفہوم ادا نہ کرے تو اسے جملہ نہیں کہتے یعنی اس سے پتا چلا کہ جملے کا تعلق ایک لفظ یا زیادہ الفاظ کی ہونے سے نہیں ہے جملے کا تعلق ہے کہ آپ کے سامنے جو لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے وہ ایک مکمل مفہوم ادا کرتے ہیں یا نہیں جیسے کہ آپ کے سامنے یعنی جملے کا تعلق الفاظ سے نہیں مفہوم سے ہے آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہے جس کا میننگ سے جاؤ اور یہ ایک مکمل حکمیہ فکرہ ہے جاؤ جیسے آپ کسی کہتے ہیں تو ایک لفظ بھی مکمل مفہوم ادا کرے تو وہ جملہ کہلاتا ہے آگے نیکس ہم دیکھتے ہیں ایک الفاظ کا مجموعہ ہی وہ چائے پیتا ہے تو یہ گروپ آف ورڈ ہے اور یہ بھی مکمل مفہوم ادا کرے تو ہم اسے جملہ کہیں گے یعنی اس بات سے پتا چلا کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کرے اسے جملہ کہتے ہیں یاد رکھے جملہ جو سنٹیمز ہے الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کا اپنا سبجیکٹ ورب اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے اگر کسی الفاظ کے مجموعہ میں اپنا سبجیکٹ ورب اور پریڈیکیٹ یا کم از کم ورب اور پریڈیکیٹ نہ ہو تو وہ جملہ نہیں بلکہ فریز کہلائے گا نیکس ہم چلتے ہیں ٹائپس آف سنٹینسز کی جانب سنٹینسز آر ڈیوائیڈیٹ آن ٹو بیسیز جملوں کو دو بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے معنی یا فنکشن کی بنیاد پر اور دوسری بنیاد ہے سٹرکچر یا ساکت کی بنیاد پر تو معنی کی بنیاد پر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس کو دیکھیں آج ہم پڑھیں گے جملوں کو ان کے ساکت یا سٹرکچر کی بنیاد پر تو چلتے ہیں آن دو بیسیز آف سٹرکچر آن دو بیسیز آف سٹرکچر سنٹینسز آر انیلائیو سنٹینٹیکلی اس طرح اس طریقہ کار میں ہم جملے کو سنٹیکس کی بنیاد پر انیلائیز کرتے ہیں سنٹیکس ایک ٹرم ہے جو لنگویسٹک میں استعمال ہوتی ہے جس کا میننگز ہوتا ہے کہ جملے کا سٹرکچر یعنی ایک جملے میں الفاظ اور فریزز اور کلازز کیسے ارینج کی جاتی ہیں ان کا مطالعہ کہلاتا ہے سنٹیکس اور سنٹیٹیکلی جب ہم کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں جملے کا تو اس کو ہم بولتے ہیں آن دو بیسیز آف سٹرکچر تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے الفاظ مل کر جملہ بنتا ہے بعض کا تو جملہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے بعض کا الفاظ کے علاوہ فریز بھی جملے کا حصہ ہوتی ہے تو الفاظ اور فریزز کیسے مل کر ایک جملہ بناتے ہیں ہم اس میں یہ بھی پڑھیں گے کہ کیسے فریز بنتے ہیں تو آن دو بیسیز آف سٹرکچر جملے کی چار اقسام پڑھیں گے سمپل کمپاؤنٹ کمپلیکس اور ملٹیپل سب سے پہلے چلتے ہیں سمپل سنٹیمز کی جانب یہ ایک سادہ سمپل اور سنگل انڈیپینڈنٹ ازاد کلاز ہوتی ہے ازاد کلاز وہ ہوتی ہے جو اپنا مفہوم ادا کرنے کے لیے کسی پر منحصی نہیں ہوتی یعنی ایک سنٹینس جو سمپل سنٹینس ہے وہ ایک سنگل انڈیپینڈنٹ کلاز بھی ہو سکتی ہے ہم یوں دیکھتے ہیں ایک سنگل سنٹینس ایک سنگل سنٹینس ایک بھی بات یا ایک خیال کو بیان کرتا ہے اور ایک افزاد یا انڈیپینڈنٹ کلاز پر مشتمل ہوتا ہے اس کے اگزمپلز ہیں سٹرکچر میں دیکھیں سب سے پہلے اب دیکھیں الفاظ سے مل کر ایک جملہ بنائے اس میں ایک لفظ water ہے ایک keeps ہے ایک it سے ایک level ہے تو یہ الفاظ مل کر ایک جملہ بنا رہے ہیں اگر ایک اور سنٹینس ہے اس میں الفاظ کے علاوے ایک فریز بھی ہے ایک نون فریز ہے تو ایک فریز اور کچھ الفاظ مل کر ایک جملہ بنا رہے ہیں فریز الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنا مکمل مفہوم ادا نہیں کرتا فریز پر اور کلاز پر علیدہ سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے آپ اس میں دیکھیں آپ کو مکمل ڈیٹیلز مل جائیں گی فریز اور کلاز کے متعلق چونکہ یہاں ہمارا ٹاپک ہے سیمپل سنٹینس تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سادہ جملہ ایک thought کو بیان کرتا ہے اس کا اپنا verb اور predicate ہوتا ہے اس میں ایک سے زیرہ خیال نہیں آنے چاہیے اور کلاز بھی صرف ایک ہو اور وہ بھی انڈیپنڈنٹ ہو تو وہ سیمپل سنٹینس کہلائے گا تو یہاں آپ کے سامنے دو ایکزمپلز ہیں چونکہ اس میں کوئی کلاز نہیں ہے اب بیوٹیفل گرل ایک فریز ہے وہی سبجیکٹ ہے سا وب ہے اب بیوٹیفل گرل اوبجیکٹ ہے لیکن رول ادا کر رہی ہے فریز کا اگر extension of predicate سے مراد ہے کہ خبر کا پھلاو ہم نے لڑکی دیکھی تو خبر ہے اس کا پھلاو کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے کہ وہ ہم نے دیکھی ایک پلی گراؤنڈ میں تو نیکس ہم چلتے ہیں compound sentence کی جانب تو compound sentence کیا ہوتا ہے consist of two or more independent classes یہاں بھی ایک چیز یاد رکھیں compound sentence دو یا دو سے زیادہ ازاد کلازوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک چیز ہمیشہ آپ نے جو بہت ہی زیادہ غور و فکر جس پہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں classes independent ہیں کوئی بھی class dependent نہیں ہے یعنی دونوں classیں کیا ہیں independent اور ہاں یاد رکھیں جب دونوں classیں independent ہیں تو دونوں میں سے کسی کا رتبہ چھوٹا یا بڑا نہیں تو ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کے coordinate کہیں گے یعنی وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں برابر ہیں جو رتبہ ایک class کا ہے وہی دوسری کا ہے اگر ایک dependent ہو ایک independent ہو تو پھر ہم ان کو coordinate نہیں کہتے پھر ایک dependent اور ایک independent ایک principal بن جاتی ہے اور ایک اس کا subordinate یہ دیکھیں ایک ادار ہے اس میں ایک principal ہوتا ہے باقی سب subordinate ہوتے ہیں لیکن اگر دو principal ہوں گے تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کام نہیں ہوگا اس لیے وہ دونوں ہم رتبے میں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ دو اوزاد classیں جب ایک جملے میں آتی ہیں تو وہ دونوں وہ ایک دوسرے کی ہوتے ہیں اس لیے independent ہوتے ہیں اور ان کو عمومی طور پر coordinating conjunction سے ملایا جاتا ہے یاد رکھیں compound sentence میں جو conjunction یوز ہوتا ہے اسے coordinating conjunction کہتے ہیں تو ایسا جملہ جس میں دو independent classes ہوں اور دونوں coordinating conjunction سے جڑ رہی ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں compound sentence اور ایک چیز اور دیکھیں کہ یہ تو یا coordinating conjunction سے جڑ رہی ہیں یا coordinating conjunction ساتھ کو کاما آتا ہے کالان آتا ہے یا semi کالان آتا ہے بعض کت ایسے بھی ہوتا ہے کہ شروع میں coordinating conjunction ہوگا جہاں ایک class ختم ہوگی پھر کاما ہوگا پھر دوسری class ہوگی جیسے اگرس ہم نے پہلی example اوثیلو ٹک ٹی بٹ ڈیفٹی مونہ پریفرڈ کالڈرنگ اوثیلو نے چائے پی جبکہ دوسری مونہ نے کالڈرنگ کو ترجی دی تو دیکھیں یہاں بٹ جو ہے وہ coordinating conjunction ہے اور دو coordinating یعنی independent class ان کو coordinate class اس لیے آگیا دونوں کے دوسرے کے برابر لے کر ہے یہ independent ہے تو یہ دیکھیں اوثیلو ٹکٹی ایک independent class ہے دوسری مونہ پریفرڈ کالڈرنگ ایک independent class ہے دونوں کے دوسرے کے رتبے میں برابر ہیں تو coordinate ہیں تو ان میں ایک conjunction آیا جو کہ coordinating conjunction یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ coordinating conjunction کسی بھی class کا حصہ نہیں ہوگا وہ الیدہ ہوگا دونوں class یں پھر ایک independent class ہے پھر کاما ہے پھر دوسری independent class ہے اگر independent class کو ایک چیز ہوتی ہے اگر اس کو جملے سلا کر دیا جی تو یہ اپنا مکمل مفہوم ادا کر سکتی ہے تیسرا structure is coordinating class conjunction اور coordinating class ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک independent class ہے he hit the ball آگے conjunction ہے coordinating پھر دوسری coordinate class ہے ٹھیک ہے نا تو وہ دوسری class بھی independent ہے the ball fill you out of the park اور دونوں کو جوڑا گیا ہے ایک conjunction coordinating conjunction and سے تو conjunction دونوں میں سے کسی کا حصہ نہیں ہوگا next چلتے ہیں complex sentence کے جانب تو بچوں یاد رکھیں جس طرح compound sentence میں ایک سے زیادہ class ہیں دو یا دو سے زیادہ class تھے لیکن دونوں class independent تھی یہاں ایسا نہیں یہاں class تو دو یا دو سے زیادہ ہوگی لیکن ان میں سے کم ایک class independent ہوگی اور subordinate ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یعنی یہ وہ sentence ہے جس میں independent اور dependent class ان کا اپس میں ایک تلق ہے ایک independent class ہوگی اور ایک یا ایک سے زیادہ dependent classes ہوں گی dependent کہہ لیں subordinate کہہ لیں یا embedded class کہہ لیں ایک ہی class کے تینوں نام ہیں اور independent کہہ لیں principal کہہ لیں یا main class کہہ لیں یہ ایک class کے تینوں نام ہیں تو ایسا جمعہ جس میں ایک class independent ہو اور ایک یا ایک سے زیادہ dependent classes سے ہم بولتے ہیں complex sentence تو نیچے example سب سے پہلے ہے when he ran away اس میں he ran away ایک independent class ہے اور دوسرا ہے he sam یہ dependent class ہے اور یہاں ایک conjunction لگا ہے subordinating conjunction when یاد رکھیں subordinating conjunction ہمیشہ independent class کا حصہ ہوگا جب ki dependent class کے ساتھ کوئی conjunction نہیں ہوگا اور compound میں یہ نا ایک conjunction ہوتا لیکن وہ کسی class کا حصہ نہیں ہوتا جب complex میں جو conjunction ہوتا ہے وہ dependent class کا حصہ ہوتا ہے subordinating conjunction تو اس طرح سے یہ پہلی example تھی دوسری example is he asked matilda where she was going اس نے matilda سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے where she was going یہ independent ہے اور he asked matilda dependent ہے تو دیکھیں subordinating conjunction کس کے ساتھ جڑا ہوگا ہے dependent class کے ساتھ اور he asked matilda independent ہے اس کے ساتھ کوئی conjunction نہیں ہے where she was going dependent ہے تو conjunction میں شک اس کے ساتھ آئے گا dependent class کے ساتھ آگے when he hit the ball the fans cheered جب اس نے ball hit کیا تو fans خوش ہوگئے when he hit the ball dependent ہے the fans cheered independent ہے تو conjunction اس کے ساتھ آیا dependent کے ساتھ تو تین classes آپ کے سامنے رکھیں پہلی class میں conjunction تھا when دوسری میں where اور تیسری میں بھی when یہ تینوں subordinating conjunctions تھے تو تینوں دفعہ subordinating conjunction dependent class کے ساتھ یعنی subordinate class کے ساتھ آئے تو یہ کیونکہ subordinate class کے ساتھ جڑتے اس لئے ان کو subordinating conjunction بھی کہتے اور class بھی subordinate class dependent class ہی ہوتی ہے dependent subordinate یا embedded ایک نام ہے principal main class یا independent class ایک class کے نام ہے next sentence ہے multiple اور compound تو اس میں کم از کم دو principal classes ہوتی ہیں یا دو independent classes ہوتی ہیں اور ایک جو ہوتی ہے وہ class ہوتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ dependent class ہوتی ہے یہ یاد رکھیں when a sentence has two or more independent classes and at least one dependent dependent ایک بھی ہو سکتی ہے کم از کم ایک ہونی چاہیے لیکن independent کم از کم دو تو جیسے آپ کے سامنے فکرہ ہے اوپر والے فکرے کو ہم نیچے example میں لے لیتی ہیں when he آیا وہ کنجکشن ہے and اور وہ کوارڈینیٹنگ کنجکشن ہے وہ کسی کلاس کا حصہ نہیں ہوگا جبکہ when subordinating کلاس یا dependent کلاس کا حصہ ہوگا when he hit the ball اس میں دو independent classes ہیں the ball fill you out of the park the fans che یہ دون independent ہیں جب کہ when he hit the ball dependent class ہے یہاں پر میں دوبارہ ایک دفعہ دا کرتا چلوں simple sentence ایک independent class ہوتی ہے compound sentence میں دو independent classes کو coordinating conjunction کے ذریعے ملایا جاتا ہے اور coordinating conjunction کسی بھی class کا حصہ نہیں ہوتا complex میں ایک independent class اور ایک ایک سے زیادہ dependent classes ہوتی ہیں اور ان کو جڑا جاتا ہے subordinating conjunction کے ذریعے اور subordinating conjunction ہمیشہ dependent یا subordinate class کا حصہ ہوگا complex میں کم از کم دو independent classes ہوں گے جو compound complex ہے compound complex یا multiple sentence میں دو independent classes اور complex کا یہی فرق ہے complex میں ایک independent class ہوگی کم از کم جب کم پاون complex میں کم از کم دو independent classes ہوں گی اور ایک 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 زیادہ dependent ہو سکتی ہیں تو یہ تھے آج کے sentence کے بارے میں on the basis of structure چار طرح کے جملے آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے ہیں